ٹی وی پہ ہمارے جو پرانے سیاستان ہیں ان کو دیکھتے رہتے ہیں وہ تو پاکستان کا ماضی ہے آپ پاکستان کے مستقبل ہو ہم پاکستان کے مستقبل انشاءاللہ انشاءاللہ ہم مل کے محنت کریں گے اور اس ملک کا ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں گے امید ہے کہ یہاں جو میرے سامنے توام کڈیٹس کھڑی ہیں وہ بھی پاکستان کی ترقی میں اس ملک کی ترقی میں اپنا برپور حصہ ڈالیں گے جیسے آپ سب کو معلوم ہیں ہمارا ملک اس وقت ایک مشکل سے کافی مسائل کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں تو میں چارہ تھا کہ ایک دو جو ہمارے سب سے اہم مسائل ہے ان کے بارے میں میں آپ سے ذرا بات کروں اپنا جو ہم سمجھتے ہیں جو تین چار سب سے پرے مسائل ہیں ان کے بارے میں میں نہ صرف آپ سے بات کرنا چاہوں گا مگر آپ کے ساتھ ایک نقشہ شیئر کرنا چاہوں گا ایک پلان شیئر کرنا چاہوں گا جس سے میرا خیال میں ہم پاکستان کے عوام کے کافی جو تکلیف ہے جو مسئلیں ہیں اس کو ہم حل کر سکتے ہیں اگر ہم مل کے محنت کرتے ہیں ایک ہو کے محنت کرتے ہیں تقسیم نفرت کالم گلوچ کی سیاست کو دفن کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہم پاکستان کی تمام مسائل کا مقابلہ کر سکیں گے ان حالات میں ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا عام آدمی اپنا بجلی کا بل دے سکے اپنے بزرگوں کا علاج کا بندبس کر سکے اپنے نوجوانوں کا تعلیم کا کیسے بندبس کیا جائے گا ان حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک عوام دوست غریب دوست کسان دوست مزدور دوست منشور لے کر آئے ہیں جس میں ہمارے خیال میں ہم اس معاشی بران سے بھی ہمارا ملک کو عوام کو نکال سکتے ہیں کسان خوشحال تو نہ صرف ہمارا معیشت خوشحال مگر ہم دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور ہمارا منصوبہ ہے پیپلز پارٹی کا ارادہ ہے کہ ہم نے اپنے ہاریوں کو سہولت فرہام کرنا ہے اور وہ روپیہ مختلف سب سریز میں استعمال کیا جاتا ہے اور ہمارا کام یہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آئے تھے ویسے ہم تمام طبقہ کے لیے ہمارا ہاریوں کے لیے ہم ہاری کارڈ لے کر آئیں گے اپنے مزدوروں کے لیے ہم مزدور کارڈ لے کر آئیں گے اور اپنے نوجوانوں کے لیے ہم یوت کارڈ لے کر آئیں گے اور ان تمام یہ ایک ویہیکل بنیں گے تاکہ جو پسماندہ طبقات ہے جن کو ضرورت ہے ہم ان کو وہ مدد پہنچا سکیں ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی سمجھتا ہے کہ جو صحت کے سہولت ہیں ہر کسی کا حق ہونا چاہیے کہ اگر ان کو ضرورت پرے وہ اپنا علاج کروائے اور آپ سوچ رہے ہوں گے اب یہ بہت اچھے اچھے دعوے میں نے تو کیے ہیں مگر کریں گے کیسے پیسہ کہاں سے آئیں گے اسلامباد والے بابو ہمارے کہتے ہیں کہ پیسہ ہی نہیں ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس پاکستان میں اتنا وسائل ہے اتنا سکت ہے کہ ہم یہ تمام کام کر سکتے ہیں اور میں ایک کو جگہ آپ کے سامنے آخر میں نشان دہی کرنا چاہوں گا کہ کہاں سے ہم پیسہ بچا کے اپنے عوام پہ خرچ کر سکتے ہیں تاکہ ہم ہاری کار یوت کار مزدور کار ان کو یہ تمام سہولتیں پہنچائیں ایک وفاق میں سترہ وزارتیں ایسے ہیں جو اٹھاروی ترمیم کے بعد ڈیوولف ہونا چاہیے تھے مگر ہوئے نہیں آج تک وہ اسلام باد میں وہ بڑے بڑے وزارتیں قائم ہیں آئینی طور پہ ان کا ضرورت نہیں ہے تو میرا ارادہ ہے کہ وہ تمام ستارہ 17 جو منسٹریز ہے ان کو انشاءاللہ تعالی ہم بند کریں گے جب میں یہ جب میں یہ سوچ رہا تھا تو میں نے مجھے بتایا گیا کہ سالانہ ایک سو ارب خرچ کیا جاتا ہے ان وزارتوں میں جو کہ ڈیوولف ہونا چاہیے تھے مگر جب مزید چیک کیا گیا تو سو ارب نے پین سو ارب روپیہ سالانہ ان ستارہ منسٹریز میں خرچ کیے جاتے ہیں جو کہ اٹھاروی ترمیم کے بعد ڈیوولف ہونا چاہیے تھے تو انشاءاللہ تعالی ایک تین سو ارب ہم یہ ستارہ منسٹریز بند کر کے وہی تین سو ارب آپ پہ انشاءاللہ تعالی خرچ کریں گے دوسرا سبسٹریز کی صورت میں ہمارا افشافیوں کو حکومت کی طرف سے سبسٹریز دیا جاتا ہے انرجی سیکٹر میں فرٹلائزر سیکٹر میں میں گنوا سکتا بہت سارے سیکٹرز میں بہت برف سبسٹریز حکومت کی طرف سے جاتا ہے تقریبا ایک ہزار پانچ سو ارب روپیہ تو ارادہ یہ ہے کہ اس کو ختم کرے اگر ختم نہیں تو صرف اس طریقے سے کہ یہی پیسہ جو اس وقت برا برا وہ فرٹلائزر کمپنی کے پاس چاہے گا یا جہاں بھی انرجی سیکٹر کے پاس جائے گا ان کے پاس جانے کے بجائے ہم ڈریکٹلی اپنا کسان کاٹ کے تھو اپنے مزدور کاٹ کے تھو وہی پیسہ استعمال کر کے سہولت اپنے عوام کو پہنچا سکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جو پلان ہے ہم نہ صرف آپ کے ساتھ یہ پلان شیئر کرے مگر پاکستان کے عوام پاکستان کے نوجوان سے یہ ریکویسٹ کریں کہ یہ جو اس وقت کا سیاست روایتی سیاست تقسیم کے سیاست نرفرت کے سیاست چل رہا ہے اس اس سیاست کو چھوڑ کے اپنا ملک کی ترقی میں اپنی ملک کی تعمیر میں اپنی ترقی میں اپنا حصہ دالے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے تاکہ ہم ملکے نہ صرف اس ملک کی قسمت بدل دے مگر اس ملک کے عوام کی قسمت بدلے میں ایک بار پھر جو کڈیٹ کالج کا انتظامیاں ہیں جو آپ کے ٹیچرز ہیں جن سے میں آج ملا ہوں اور اوارڈز بھی ہم نے شیئر کیے ہیں آپ کے پرنسپل سے اور آپ تمام سٹیڈنٹس کے شکر گزار ہیں آپ اسی طریقے سے کام کرتے رہیں محنت کرتے رہیں اس ملک کا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہیں پاکستان زندہ بات